مرموشکار دیس پردیس میں ستیر شاہ باستن سے آج ہم لوگ بات کریں گے بھارت کی اچھ شکشہ کبشی میں کیا استان ہے اور اس کی ایک وضع ہے کہ ایک کیو ایس ورلڈ یونیورسٹی ٹرینکنگ ہر سال آتی ہے اس میں دنیا کے تمام سنسان جو اچھ شکشہ کی ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے ان کی یہ ریٹنگ ہوتی ہے اور اکثر پچھلے دس سال سے ایم آئی ٹی امریکہ کی پہلی آتی ہے کئی بار کیمریز آکسفورٹ آگے پہنچ جاتے ہیں لیکن سب علاقے جتنے بھی دنیا کے سب سے اچھے شکشک سنسان ہیں ان کا ایک سمجھے کہ ایک ان کی سمجھ بنانی ہو تو لوگ کیو ایس کو دیکھتے ہیں اور بھی کئی رینکنگز ہیں بزنس ویک کی ہوا کرتی تھی کچھ فانیشل ٹائمز کی ہے کچھ یو ایس ای ٹوڈے کی رینکنگز ہیں تو تمام رینکنگز ہیں لیکن کیو ایس کی اپنی ورلڈ یونیورسٹی کے رینکنگ کا کافی مہتو ہے یو ایس ای ٹوڈے زیادہ امریکہ پہ بھروسہ کرتا تھا فانیشل ٹائمز پہا یورپ کا ذکر کرتا تھا لیکن کیو ایس ورلڈ یونیورسٹی دنیا بھر کی بات دیتی ہے ایک اس انداز ملتا ہے کہ ہمارے سکشاہ سنسان کیسا کر رہے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو پچھلے کئی برسوں میں جب سے میں نے سکشاہ کا مطلب سمجھا تب سے سال در سال وہی کچھ مشہدال ہے آکسفورڈ، کینگریش، ہارورڈ، ایمائیٹی، یہ سٹانفورڈ ان کا نام جو ہے پہلے دو تین چار مشہدال میں آتا رہتا ہے اس کی بڑی وزہ بھی ہے ان سنسانیں جو آج کی شکشہ ہے آج کی سمجھ ہے آج کی ورستہ ہے آج ہماری سبھتہ ہے اس پر ان کی بھومکہ پچھلے سو دو سو تین سال میں کافی بہت اپور نہیں رہی ہے تو آج بات کرتے ہیں کہ جو نئی ورلڈ یونیورسٹی دینکے جو سامنے آئی ہے اس کے سندرد میں بھارت کی شکشہ کچھ شکشہ ورستہ کہاں تک کھڑی ہے کہاں تک پہنچی ہے کیا سنبھاؤنائیں ہیں کیا کر سکتے ہیں کیا مشکلیں ہیں اس کا ہم ذکر کریں گے آج پہلی بات تو یہ ہے کہ پرانی سنگستانیں جیسے ایم آئی ٹی بہت پرانی نہیں ایک اپس ورستہ درستہ ورستہ پرانی سنگستہ ہے ہارورڈ چار سال پر انسٹیوشن ہے لیکن ایم آئی ٹی دس سال سے پہلے نمبر پیار ہے پہلے اوکسفورڈ کے امری جائے کرتے تھے ہارورڈ سٹانفورڈ یہی سنگستانیں کیوں سب سے آگے رہتی ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ اچھ شکشہ کے لیے ایک زمین تیار کرنے پڑتی ہے جو ان سنگستان نے کی ہے آکسفورڈ کے امری جائے چھ ساتھ سال پر آنا ہے اور اس میں انہیں کافی کچھ سویدھائیں دی ربوں کو ایک جگہ بنائے گئی وہاں کے سوچنے والوں کی پروفیسرز کی ان کو ایک ایسی جگہ دی گئی کہ لوگ بننا چاہے ہیں پروفیسر آدھر دیا گیا ان کو پیسے دیئے گئے سوچنے کے لیے ایک سواتتہ دی گئی ان کے اوپر کمکوش کم رکھتے تھے امریکہ میں کچھ اور بھی رشتر میں زیادہ کام ہوا یعنی کہ کوشش امریکہ میں ہی تھی کہ ایک اچھے پروفیسر کو کبھی بھی وشتویالے سے نکالانے جائے کیونی اور پروفیسر کو آپ نکال نہیں سکتے تھے وہ ریٹائرہ جس سپریم کورٹ کے جاج ہے جب تک زیوت ہیں تب تک وہ کام کرتے رہیں گے ایک حد کے بعد آج کل پیسے بھلے نہ ملے ان کی جگہ بنی رہتی ہیں ان کے سٹاف رہتے ہیں ان کے کمرے رہتے ہیں ان کی برستہ رہتی ہیں جب تک وہ کام کرنا چاہیں ان کو کام کرنے کے زیادہ تھے ان کو نکالا نہیں جا سکتا اس کے تحت امریکہ میں جو فائدہ ہوئے اس کے آپ سوچئے کہ ایک ہزار نوبل لاریٹس ہیں اس میں سے چھہ سو تامریکہ سے آتے ہیں کچھ تو انہوں نے کیا ایسا جو اس طرح کے لوگ سامنے آئے یہاں کی سوچنے سمجھنے بگیان کے بات کرنے کی جو شمتہ بنائی دیش کی اس میں انہوں نے دنیا میں کافی اس میں اپنے کی کانٹیویشن کافی زیادہ ہے اور تمام دیش ان کا ان کی نکل کرتے ہیں ان کی پیشے چلتے ہیں جیسے بھارت میں جیسے ایک زبانے میں کرتا ہے بشتہالے کا بڑا نام تھا مطراز کا تھا ممبئی کی فشتہالے اعلیٰباد کا لوگ اعلیٰباد کو آکسکورڈ کہتے تھے سویل صاحب اس سے علاوہ لو آیا کرتے تھے لیکن اگر بگیان کی بات کریں تو ساہے کے ساری شکشہ اس طرح گئی تھی پشمی شکشہ بھارت میں دی جا رہی تھی اور سی وی رمن کے علاوہ کسی بگیانے کو بھارت سے کوئی ایسا آورڈ نہیں ملا بوش کو مل سکتا تھا لیکن بوش پہلے چلے گئے ان کو بہت پتشتہ بہت ملی آئیسا ایک ساتھ کام کیا لیکن یہ دو نام سامنے آتے ہیں اتنے بڑے دیش میں جس کے آبادی امریکہ کی چار گناہ ہو دو نام سامنے آتے ہیں اور پشلے ستر سال میں کوئی بھارت کا آدمی کوئی بھارت کا اکادمک وی جانک اسے کوئی اس طرح کا انعام نہیں ملا ہے جن کو ملا ہمیشہ امریکہ میں کام کرنے والے تھے چندرشیخ ہر جی تھے شکاوی ویشو جالے میں وینکٹ تھے شاید کبھی یوکے میں کام کر رہے تھے اور گووین کھڑانا تھے وہ شاید ویسکانسین میں تھے اور ان لوگوں نے بھارت کی طرف دیکھنا بند کر دیا تھا جب اکرامیکس کی بات کریں تو امرتہ سین اور ابھیجیت بینر جی دونوں بنگال کے ہیں ان کو ملا امرتہ سین تھے شانتینی کیتن سے ابھیجیت بینر جی جی ایو کے تھے ان دونوں نے اپنی مہتہ پر اپنے کام کی آدھار پر ان کو دیا گیا نوبل پرائز نوبل پرائز ایک پراکاشتہ ہے ایک کسی بھی اقادمی کی ویڈیانی کی سمجھ ویڈیانی کی سمجھنے کی طاقت کی اور کی کانٹریبیشن کی تو ایسا ماہر کیسے بنتا ہے اس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو ایک تو زمین کی تیاری کرنے پر دی ہے کیسے بچے کالیج پہنچتے ہیں جب کالیج پہنچتے ہیں ان کی تیاری کیسے بنتی ہے اگر وہ اس لائق ہیں کہ ہائی سکول پاس کرنے کے بعد ان کے پاس ہائی سکول جیسی شمتہ ہے تو ظاہر ہے کہ کالیج بھی ان کا یوگدان سمجھنے کے طریقہ اور ان کا اپنے یوگدان کافی اچھا ہو ایک چھوٹی سے بات اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم ایک امریکہ کے ہائی سکول کے بچے کی تیودان بھارت کے ہائی سکول کے بچے سے کریں تو گیپ کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے دوسرا میں نے دیکھا کہ اگر جیسے میں نے پہلے میں ذکر کیا تھا کہ ہمائی ٹی میں ایک میڈیا لائب ہے میڈیا لائب میں انیس سو اچاسی کا تسکل ستھاپنا ہوئی تھی اور دو ہزار تک اس کا ایک ذکر ہے بزنس پیک میں یا ایسی میکزینز میں کہ انہوں نے پندرہ سال میں قریب دو ہزار بلین ڈالر کانٹلیوشن کیا تھا بگیان کی طرح سے نئی انویشن سے نئی چیزیں بنانے سے نئے پروڈیکٹ بنانے سے نئی سنبھاؤنا ہے پیدا کرنے سے پندرہ سال میں ان کی جو کانٹلیوشن تھی اتنی زیادہ تھی جو کہ بھارت کی راشتری آئے سے آج بھی زیادہ تھی ایسا کیسے ہوتا ہے تو اگر ہم دیکھیں جو امریکہ کے جو خائسپول کے شاطر آتے ہیں امائی ٹی میں جو پہلے کلاس پہ پڑھتے ہیں ان کا جو جو ان کی پروڈیکٹس ہوتے ہیں پر ان کی ہم ان کا مولی دیکھیں مولینکن کریں تو ایک سال میں جو وہاں کی پروڈیکٹ کی جو کیا کہتے ہیں سوچنے کی شمتہ آگے لیدانے کی شمتہ ہے وہ ہمارے سارے آئی ٹی کو جوڑ کر کے پچاس سال میں آپ دیکھیں تو کہیں کوئی تھرڈ پارٹی اس کو ایویڈویٹ کرے تو مجھے لگتا ہے کہ جو ایک سال کانٹلیوشن آئی ٹی کی بچوں کا ہے پہلے درجے اس کا پورے بھارت کے آئی ٹی کے جو بچوں کی بات کر رہا ہوں میں پورے سسٹنگ بات نہیں کر رہا جو وہاں پڑھتے ہیں جو پہلے درجے سے پانچ میں مطلب کی بی ٹیک کر رہے ہوتے ان سے تو کہیں پلڑا ایمارٹی کا بھاری ہوگا ایسا کیوں ایسا ہونا تو نہیں چاہیے کیونکہ جب وہی لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں دو تین سال چار سال پڑھتے ہیں ان کا جو جو یوگدان ہے وہ امریکہ کے تمام جو برابر ہو جاتا ہے تین چار سال پانچ سال میں یعنی کہ سمبھاؤنہ وہی ہیں ان سمبھاؤں کو استعمال انہیں کر پاتے ہیں سمبھاؤنہ وہی ہیں جو بھارتی امریکہ میں آج کام کر رہے ہیں پچھلے بیس سال سے بھارت سے امریک آنے کے بعد انہوں نے جتنے یوگدان یہاں کے حوستہ کو دیا ہے اگر وہ اتنا کر پاتے دیش میں تو دیش کی حال بلکہ لگتی لیکن یوگدان ہمیشہ ایک صدر پہ ہوتا ہے جیسے عام کا پیڑ اگر آپ جہاں برف گریوے وہاں لگائیں گے تو نہیں لگے گا ایک بھا وہی آتے ایک کہانی نیرو جی کی نیرو جی یوگستاویہ گئے تھے تو ان کی ودیش منتری نے ان سے کہا کہ یہاں سے کچھ گلاب پھول لے کے چلتے ہیں انہوں نے کہا سب ہی ایسا کرو کچھ بٹی بھی آنس لے کے چلتے ہیں تو جو زمین بنانے کی بات ہے ہمارے وزثہ میں بڑی مشکل زمین بنانے کی بات دوسری بات اچھے سنسطان ہر جگہ بہت کم ہے امریکہ میں بیس پچیس ایسے ہیں جن کی انتراشتری پرتشتہ ہے لیکن سبھی سنسطانوں میں ایک بیس لائن بہت اوچھی اپنے دیش میں اچھے سنسطان کم ہیں اور بیس لائن کہیں دکھتی نہیں کوئی بھی اسی اس صندوق میں جو آج کی زاری خمیشہ ہزاری بشید آلے ہو گئے ہیں چار سنسطان سرکاری ہوں گے اور کچھ باقی جو ہیں پائیوٹ ہوں گے ان میں کچھ نے کوشش کی ہے ایک بیس لائن امپر کرنے کی جیسے میری نظر نے اشوکہ بشید آلے کچھ شیب نادر کے نادر نے کچھ پریمزی نے کچھ جنگل نے ان لوگوں نے کوشش کی ہے کہ جو دو جار ایسی جو پیرامیٹر ان پر ان کو صدا رہے جائے انفرسٹرکچر کوالٹی اور فیکلٹی اور کورس سٹرکچر اور جو سٹینڈرڈ جو ہیں جو ان کے مانک ہیں وہ بدلنی کی بات ہوتی ہے لیکن جیدہ تر آپ دیکھیں گے کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ہی بدیارتی ہوں میں اپنا انتحان خود دوں گا میں اپنی کار بھی خود جا چکا یہ جو مشکل ہے کہ کوئی ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کسی سے کم ہیں یا کسی سے زیادہ ہیں ہم خود ہی تیہ کر دیں گے یہاں سب زوڑی مشکل آتی ہماری بیوستان کہ ہم تیہ کریں گے کہ ہم ہی سب سے اچھے ہیں اور اس میں جو ہے ایک انٹرنیشنل جب میں نے سوچا اس کے بارے میں کہیں بھی کوئی کام ہو اگر ہمیں اس میں گنواتہ ٹھیک کرنی ہے کوالٹی امپروف کرنی ہے ایک تھرڈ پارٹی ریفرنسیں ایکسٹرنل ریفرنسیں بہت ضروری ہے یعنی کہ اگر میں امتحان دوں تو میرے امتحان کا بولیانکن کوئی اور کرے یہ بڑی آوشک بات ہے اس بات کو امتحان ہو تو ہم مان لیتے ہیں لیکن جب دیش کی بات آتی ہے تو ہم نے مانتے ہیں اس کو تو ہمارے پر دیش پر ہم سوار ہو جاتا ہے تو پہلی بات اس کو ٹھیک کرنے کی بھی یہ ہوگا شکشہ ویوسطہ کو شکشہ اور جان یہ وائشفق ہے اس کا کوئی راستری آدھار نہیں ہوتا سمجھ اور بیجان اور ان تمام چیزوں جہاں بھی ہم سوچنے کی طاقت کی بات کرتے ہیں اس میں ہمیں وائشفق ایک پرپرے میں دیکھنا پڑے گا اس کو ہم راستری سیماؤں سے نہ باندھیں تو ضروری ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں صرف پیسے کی کمی ہیں پیسے کی کمی ہیں اگر ہمارے ہاں خرچہ چار ہزار روپے ترتیش ہاتھ رہے سال پر کا تو اس میں تو کچھ ہو نہیں سکتا کیونکہ اسی طرح سے کہ آپ کسی روم ٹیمٹرچر پر اگر آپ چائے پانی گرم کروگے تو پانی گرم تو کبھی نہیں ہوگا ہمارے دیش پہ وہی ہو رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم پیسے میں جیدہ سے زیادہ لوگ ہم چھو سکیں گیان چھونے کی چیز نہیں ہے گیان انٹرلائز کرنے چیزیں آتما ساتھ کرنے کی چیز گیان ان کے پاس ہوتا ہے جو اس کے بارے میں پوری طرح سے ایک طرح سے جڑے رہتے ہیں ان میں ایک اکانکشہ ہوتی ہے کچھ سکتا ہوتی ہے اور ایک پیشن ہوتا ہے اسے ہم جاننا چاہتے ہیں اس حد تک جاننے کی حد تک معنوی سیمہ جو ہے ہمارے کسی چیز سمجھنے کی اس حد تک ہو جاتے ہیں وہ ایک جو اس کی سنسکرٹی ہے اس کا جو ماحول ہے وہ کھڑا کرنا پہتا ہے لیکن وہ ماحول ہمیشہ ان لوگوں کے دائرے میں بڑھ جاتا ہے جو ہمارے ساتھ ہیں یعنی کی جو جب سمجھ کی بات آتی ہے تو سمجھ کے لئے ماحول چاہیے اس ماحول میں اگر ہم ہمیں کچھ کم آتا ہے لوگ ہماری واہوہ کریں گے تو وہیں رکھ جائیں گے لیکن اگر ہمیں واہوہ کرنے کے علاوہ لوگ ہمیشہ اکساتے رہیں گے کچھ اور کرو کچھ اور کرو وہ جو سنسکرٹی ہے اس میں لوگ کچھ اور کریں گے تو ہمارے یہاں جو ہے واہوہی پہلے ہوتی ہے تادیاں پہلے بچتی ہیں اور اس کے اپلنگ فکھی بات بات میں ہوتی ہے تو یعنی کی اگر ہمیں انتراشتری پر پیقش میں دیکھنا ہے کہ ہماری شکلہ ورستہ کیوں آج کی تاریخ میں آگے نہیں بڑھ پائی ہے نہیں جلباتی ہے انتراشتری ورستہ سے آج کی تاریخ میں کلھ تین ایسے سنگستان ہیں بھارت سے جو کی ٹاپ دو سو میں آ رہے ہیں وہ تین آئیٹیز ہیں ایسے دو آئیٹی اور ایک آئیٹی بینگلور کا تو آئیٹی میں میرا خیال ہے بمبئی ڈلی آئیٹی بینگلور ہمیشہ کہیں نہیں کہیں اس کی جگہ مل جاتی ہے پہلے پانسو میں آیا کرتا تھا دو سو میں آیا جاتا ہے لیکن دو سو میں دو سو ہی قریب ہیں ایک سو سب ترسی نبے کے آس پاس ہیں پہلے سو میں بھارت کا کوئی بھی سنگستان نہیں ہے وہ بات سو میں آتی ہے کیونکہ آج کی تاریخ میں امریکی سنگستانوں میں جو پرتی شہد پہ کھرچہ ہوتا ہے وہ کم سے کم مانگیجے چالیس لاکھ سے پتہلیس لاکھ پہ پرتیورش ہے دیش میں بھارت میں اگر آپ دیکھیں کچھ شکشہ سنگستانوں میں وہ کھرچہ تین چار لاکھ سے زیادہ نہیں ہوتا تو تین چار لاکھ سے چالیس پیچاس لاکھ تھوڑا فرق ہے اگر کوئی دیش دس گناہ پندر گناہ کھرچ کرے گا تو زیادہ ظاہر ہے کہ اس پہ دوام طرح کی سویدائیں ہیں سنبھاؤنائیں ہیں ایک انفرسٹرکچر ہے ایک ماحول ہے اس کے علاوہ جس طرح سے ہم پروفیسرز کو ٹریٹ کرتے ہیں جو ان کی ٹریٹ کرنے کا مطلب صرف تنفاہ نہیں ہوتا ہے ان سے اپیکشہ ہے جو کرتے ہیں اور ان کو جو ہم دیکھتے ہیں سب لوکل سندر میں دیکھیں گے تو ان کی جو ہی ان کی اتبادکتہ ہے وہ اس طرح پر نہیں اپائے گی دوسری بات ہے کہ ہم سب ہی ادھیاپ کو دیکھنا شروع کریں ایک زمانے میں ڈاکٹر آئی جی پٹل مجھے بلایا گورننگ باڈی آیا مہندباد کی انہیں اس پنچاندے کی بات ہیں تو ہم لوکوں نے جو آیت کے اس پر یہ ہی لگا کہ جو ادھیاپ پہنچ رہے ہیں آئی ایم ایسے جبوں میں بہت ہی اچھے رجارتی ہوتے ہیں ان میں ایک اچھا ہوتی ہے سب چیزوں کو انترازری سطح پر دیکھ رہے کی لیکن جب ایک بات کام کرنا شروع کرتے ہیں ان کا ماحول بلکل اسٹھانی ہو جاتا ہے ان کا دائرہ لوکالائز ہو جاتا ہے اس پر جو ان کی جو پادیتہ ہے جو ان کی پادکتہ ہے ان کی گروتتہ ہے وہ اسٹھانی ہو جاتی ہے تو ریفرنس پوائنٹ ہمیشہ گلوبل ہونا چاہیے وہ چاہے ہم دیکھیں جس بھی کسی کی چیز کو اور پھر اس کو کمپیر کریں دونوں جو پرسپیکٹیوں اس کے لیے کیسے طریقہ نکالنا چاہیے بحث ہو سکتی ہے دیکھیں وہ ایک بہت بڑی کمی ہوا رہے ہیں جب سیکھے پرحلات جب وہاں سے آئے تھے آیا محمد آباد سے انیورسٹری آف میشیگن تو عحمد آباد کو لوگ بڑا ناراض تھے کہ انہوں نے دیش کو چھوڑ دیا دیکھیں آج کی تاریخ میں سیکھے پرحلات کا نام امریکہ میں اور سٹریٹیجی کی تشیطی میں اور گیان کے تشیطی میں کسی بھی انسٹیوشن سے بہت بڑا ہے اس کی کیا بزا ہے انہوں نے آکے جس طرح سے اپنے پرویش کو بدلا جس طرح سے میری جب بات ہوئی ایک بار چیرمن فلپس کے تھے فلپس کو سیکھے پرحلات نے برے دنوں سے اچھی دونے طرف اس کا راستہ دکھایا تو اس کے چیرمن کے ساتھ میری ملاقات کبھی ہوئی چار دن تک کہا کہ پرحلات کو میں نے بلائیا اس کو میں نے اپنے کمرے کے بغل میں کمرہ دیا اس کو وہ جگہ تھی جو وائس سرن سے بھی اوپر تھی اس نے ہمیں بتایا بنا سکے تو یہ جو ان کی پرتبہ تھی اس لیے تھی کہ وہ آئے ممدعباد پر چھوکے مشغن چڑے آئے ان کا تائرہ بہت بلا ہو گیا اور ان کی جو پرتشتہ تھی یہاں امریکہ میں وہ اپنے آپ میں کسی کے لیے بھی ارشاہ کے وشہ ہو سکتی تھی تو یہ مطلب بھی جو دماغ اور دماغ سے دکل دوالی چیزیں ہیں ان کو جیوکریفک بانٹری میں نہیں باننا چاہیے اور ان کو صرف لوکلائز نہیں کرنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو اچھے شکشہ کی بات ہو اس میں ان کے پاس ایک دنیا بھر کا ایک سٹینڈرڈ ہو کہ اس کی ایکسٹرنل ریفرنسنگ ہو اور وہ ہمیشہ اپنا جو اپنی جو گنواتہ دیکھیں اور پادکتہ دیکھیں وہ ایک انتراشتری صندوق میں دیکھیں خیر لوگ کہتے ہیں کہ ہم انفرسٹیکچر اچھا کر دیں گے تو کیا اس سے شکشہ اچھی ہو جائے گی میرا ماننا ہے انفرسٹیکچر کو اچھا کرنا ایک ضرورت ہے لیکن اس سے شکشہ اچھی نہیں ہوتی شکشہ دماغ سے اچھی ہوتی ہے ایک بار میرے ایک پونجی پتی بیتر تھے انہوں نے انہوں نے کہا میں نے جب ان لیپٹر پر شائر کے لیے انہیں کہا دیکھو تمہارا خرشت پندرہ ہزار آتا ہے میں پندرہ ہزار میں دس بچوں کو پندرہ بچوں کو دیکھ سکتا ہوں ہم نے کہا جو پندرہ بچوں کو آپ دیکھو گے آپ ان کی اگر آج کی تنخواہ کے امید پانچ ہزار ہے تو وہ دس جار ہو جائے گی اگر آپ اس کو دس میں کرو گی یہ ایک میں کرو گے تو اس کی جو امید ہے وہ دس جار چھہتا ایک لاکی ہو جائے گی یہ آپ کو ایک چوئیس ہے آپ کے پاس آپ کیا کرنا چاہتے ہو لیکن سب کے لیے جو ہے ہر شاتر کی اس کی سمبھاؤنا جو بھارت میں ہے اس کی سمبھاؤنا وہی ہے جو کہ امریکہ میں ہے اور اس کا ایک ٹیٹا سب سے اچھا یہ ہے کہ جو پانچ کروڑ بھارتی مول کے پروازی ہیں ان کی دنیا کی آمدنی اتنی ہی ہے جتنی کی ایک سو چالیس کروڑ جو دیش میں رہتے ہیں اپنے آپ میں اس سے بات صاف ہو جاتی ہے کہ لوگوں میں کمی نہیں ہے کمی ماحول میں ہے اس ماحول کو کیسے ٹھیک کریں یہ ہماری زمداری ہے دیش کی زمداری ہے کچھ شکشہ کے لیے برندے کے لیے یہ صرف شکشہ بجٹ کی بات نہیں ہے یہ صرف نیشنل ایک ایڈیوٹوکیشن پالیسی کی بات نہیں ہے یہ نہ صرف ٹائمنگ کی بات ہے اور اس میں صرف ایمنیس کے انسٹرکشن بنانے سے کام نہیں چلتا اس کے لیے ایک ماحول بدانا پڑے گا جس میں لوگ اچھے سے اچھا کرنا چاہیں ابھی تک جتنی باتیں میں نے دیکھی ہیں اینی پی میں اس کے آس پاس پچھلے تیس پرس میں جتنی بحثیں ہوئی ہیں انہوں نے پیچ ورک صرف دیکھتا ہے انہوں نے کوئی ایسی سمجھ نہیں دیکھ رہی ہے کہ ایسا کیا کریں کہ ہم دیش میں ایک جو ٹرگرز ہوتے ہیں ٹرگر پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے شروع کریں کیسے ایکٹیویٹ کریں وہ بات ابھی تک ہماری سمجھ میں مجھے نہیں دیکھ رہی ہے ہماری کوئی بھی جو بھی نیتی بنی ہے یا جو ہم نے کوئی بھی قدم اٹھایا ہو اس پر نہیں دیکھتی یعنی ہم اچھا نہیں کرنا چاہتے یعنی ہی کہ چیزیں ہوئی ہیں ان میں اچھا کرنے کوشش نہیں ہے سب میں اچھا کرنے کوشش ہے لیکن ہم وہیں تک جا سکتے ہیں جہاں تک ہمارا جو ڈھانچہ ہے وہ ہمیں جانے کے لیے سال میں بھارت میں جو بھی اچھ شکشہ کے سکتان ہے وہ دنیا کی جو سمجھنے کی ہوڑ ہے اچھا بننے کی ہوڑ ہے جو اچھ شکتانوں کی اس ہوڑ میں ابھی بھی آگے نہیں آ پا رہے ہیں ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ پیچھے رہے جاتے ہیں نہیں وہ آگے نہیں آ پا رہے ہیں ان کو آگے آنے میں تھوڑا سہیوگ چاہیے سوچنے کا سہیوگ چاہیے اور ایک میری رائے مانے چاہیں تو ہمیں اس کو گلوبلی سوچنے چاہیے کہ دنیا کی سٹینڈرز کیا ہیں ہم ان کے سامنے کیسے کھڑے ہوں ہم اس سے اچھا کیسے کھڑے اور ہمیشہ جب بھی سوچنے کی بات آئے کہ ہم اوروں کے سامنے کیسے کھڑے ہوں تو صرف کھڑے ہونے کی بات نہیں ان سے ایک قدم آگے کیسے جائیں اس کے اگر ایک قدم آنے کی بات سوچیں گے آگے جانے کی تو اس سے سبباؤنہ ہوگی کہ ہم شاید آگے جا سکیں اگر صرف ہمیشہ سوچیں گے ان سے کندھا کیسے ملائیں ہمشہ پیشے رہے جائیں گے تو اس سے ہمیشہ ایک دو پلی آگے جانے کی بات سوچیں اور پانچ سال کی بات میں سوچیں ہمیشہ پچیس سال کی بات سوچیں یہ چیز ہے پانچ سال میں نہیں ہوتی اس کے لیے پوری پلی چاہیے تو میرا ماننا ہے کہ پہلی بات ہمیشہ سوچیں کہ کیسے پچیس برس میں ہم ایک ایسا دیش بنائیں جس میں کہ سو در سو دو سو ایسے سنکستان ہو جو دنیا کے سب سے اچھے سنکستان ہو اور کچھ جو ہے جو ہمارا جو نولیج کا فرنٹیر ہے اس کو سب سے آگے لے آسکے دوسرا اگر ہم یہ تحقیق کریں کہ اگلے پچیس سال میں بھارت میں ویجیان میں کم سے کم بیس پچیس نوبل پورستار پانے کے لائک ویجیانک بنیں ان کے لئے ایسا ماحول بنائے جائے کہ لوگ اچھے سچا کریں اس کے لئے انسینتیوائز کریں اگر آپ کو انتراشتری انسینتیس ملتے ہیں تو آپ اس طرح سے آپ کو ہم عدد دیں گے اس طرح سے آپ کو صلحائیں دیں گے اور یہ دیکھنا چاہے کہ جو ہمارے ویجیانک ہیں وہ صرف پیسے کے لئے کام نہیں کرتے اگر ان کا ماحول ایسا ہے جس میں کہ ان کو ایک آدھر ملیں اور انتراشتری آدھر ملیں تو اس سے بہت ان کی جو گروتہ ہے ان کی جو پادیتہ ہے وہ بہت بدل جاتی ہے ایک حق پر تو ہمیں اچھے شخصہ کے بارے میں دوبارہ سوچنا پڑے گا یہ صرف میکنیکل بات نہیں ہے یہ صرف چیزیں پیش ورک سے کام نہیں چلے گا اس کے لئے مول بھوت سوچ میں پرورتہ لانا پڑے گا اور جو یہ ریپورٹ جو ہر سال آتی ہے ہمیں ہر سال یہ آیات دلاتی ہے ایک موقع دیتی ہے سوچنے کا کہ ہم آگے کیا کریں تو اگر میری بات جو میری سمجھ اس طرح سے پہلی بات ہمیں پچیس پر سوچنا چاہیے اچھے شخصہ کے سنسانوں کو اچھا بنانے کے لئے ایک ماحول بنانے کی بات کرنی چاہیے اور ایک ریفرنسنگ جو ہو ایکسٹرنل اگر ہم اپنے آپ کو اپنا ریفز بنا لیں گے تو ہم کوئی سوز نہیں پائیں گے صرف تین چیزوں سے ایسا ماحول بتل سکتا ہے باقی چیزیں سمٹھ کے آ جائیں گی لیکن یہ تین چیزیں اگر ہم کریں تو یہ ایک راستہ نکلے گا اس بات کے ساتھ آپ سے بدا لیتا ہوں اگری پائدان تک ممشکر